قیامت کی نشانیوں کی اگر بات کریں میں آپ کے سامنے پانچ نشانیاں بتاؤں گا جو قیامت سے پہلے ہوں گی اور وہ پانچوں کی پانچوں پوری ہو چکی ہیں آپ لوگ حیران رہ جائیں گے آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول اللہ کی کی گئی پیشنگوئی آج پوری ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دین کا علم نہ اٹھ جائے گا آج اگر ہم دیکھیں تو مولوی تو بہت سارے ہیں لیکن دین کا حقیق علم رکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ہر طرف جہالت کے دیرے ہیں دین میں ترہ ترہ کی تبدیلیاں تغیرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ زلزلوں کی کسرت ہوگی پچھلے ایک ہفتے کے درمیان پچھلے ایک ہفتے کے درمیان دو زلزلے آ چکے ہیں پہلے زلزلے اکہ دکہ سالوں میں کئی بار آتا ہی نہیں تھا کوئی ایک ہفتے میں دو بار زلزلہ آ چکا ہے اور پھر فرمایا کہ زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور آج ہم دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا دن گزر جاتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹے کیسے بیچ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہفتے کیسے بیچ جاتے ہیں مہینے کیسے بیچ جاتے ہیں دن جلدی جلدی گزر رہے ہیں آج جس قدر فتنے اور فساد ہیں خاندانوں میں جگڑے گھروں میں جگڑے اس قدر معاملات خراب بھائی کا بھائی سے جگڑا ہے بہن کا بہن سے جگڑا ہے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتنہ بازیاں کی جا رہی ہیں فساد اس حد تک ہے کہ ایک قبیلے میں اتنی پھوٹ ہے کہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے یہ فساد ہے ایک معاشرے میں فساد ہے دوسری ختم ہو چکی ہے ایک دوسرے کے بارے میں ایک ہی چیز ہے نفس نفسی کا عالم ہے جس نے فتنے اور فساد کو جنم دے رکھا ہے اور پھر فرمایا حرج بڑھ جائے گا پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے فرمایا حرج قتل ہے قتل قتل بڑھ جائیں گے روزانہ کا اخبار تو اٹھا کے دیکھئے ہر اخبار پاکستان کے اندر دنیا بھر میں نجانے کیا ہے ہر اخبار پاکستان کے اندر کم از کم بھی سینکڑوں قتل کی گواہ گواہی دیتا ہے کم از کم سینکڑوں قتل بھر چکے ہیں قتل اللہ کرسی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام نشانیاں تو پوری ہو گئیں اب اندازہ کیجئے کہ اس کے باوجود آج ہم لوگ توبہ سے استغفار سے اس قدر دور ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں روز محشر کو بھول چکے ہیں ہمیں ایک ہی چیز یاد ہے اور وہ کیا ہے ہمیں صرف ایک چیز یاد ہے وہ ہے کہ ہم نے کس طرح پیسہ کمانا ہے ہم نے کس طرح یاشی کرنی ہے ہم نے کس طرح دنیا داری سیکھنی ہے صرف ایک چیز ہمیں یاد ہے اور کچھ یاد ہے ہر چیز سے ہم ناشنا ہیں ہر چیز سے ہم لا وارس ہیں ہر چیز سے ہم تیخ کے آنکھیں موڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھ کے اس کے اوپر بہتر حکمت عملی ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو جائیں ہماری آخرت بہتر ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَالْمُبِينَ